جیسے بولتی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے وہ ملا ہے پستر اور مصطفیٰ کی دختر ایسا نصیب والا ہوا نہ ہے نہ ہوگا نوجوان بیٹھے ہیں دکھ پتا کس بات کہا ہر چیز کی ابتدا ہم نے کیا آپ کو پتا ہے زمین کا قطر سب سے پہلے کس نے ماں پتا صحابے میں کھڑے ہو کہ البحرونی نیدر جی اس نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کے گولائی کتنی ہیں اب یہ سمجھے کہ ہم عزل سے اس طرح گئے سب سے پہلے سرجم کون تھا آپ کا مسلمان تھا کس کو کہا جا یہ تو چلو پھر وہ کام لے گا جا وہ کام لیتا ہے تو پھر اب وہ عبابیلوں سے ہاتھیوں والے مروان دیتا ہے جا وہ کام لیتا ہے ہم پاکستان میں بائیس کروڑ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اکیس کروڑ مسلم ہو گئے ایک کروڑ ان میں عیسائی کر لو ہندو کر لو سکھ کر لو ہم پاکستان میں بیٹھ کے جن کے پاس چار جمعیں ہیں پانچ نمازیں ہیں کل بھی ہے دسویں بھی ہے چالیسویں بھی ہے سیرت النبی کانفرنس بھی ہے تاجدہ رے ختم نبوت کانفرنس بھی ہے جو میں صدیق اکبر بھی مناتے ہیں جو میں مشکل کشا بھی مناتے ہیں جو میں سیدہ کائنات بھی مناتے ہیں دس محرم بھی ہے دو عیدے بھی ہیں ملاد مصطفی بھی ہے شب مراج بھی ہے رمضان بھی ہے پانچ تانک راتے بھی ہیں ستائیسویں بھی ہے اتنے ایونٹس ہیں ہمارے پاس یہ کٹھے ہوتے ہیں گفتگو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم بری طرح نقام ہوئے ہیں کہ اکیس کروڑ پاکستان میں وہ کردار نہیں پیش کر سکے کہ صرف ایک کروڑ غیر مسلم ہمارا کردار دیکھ دے کے مسلمان ہوں ہاں نہیں ان کا کردار قرآن کے مطابق نہیں ہے ان کے معاملات قرآن کے مطابق نہیں ہیں ان کا طول قرآن کے مطابق نہیں ہے ان کی رشتہ داریاں قرآن کے مطابق نہیں ہیں ان کے تعلقات قرآن کے مطابق نہیں ہیں اب ان کے پاس قرآن نہیں رہا قرآن رہ گیا دم کے لیے قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے قرآن رہ گیا ختم کے لیے قرآن رہ گیا معفل میں تھوڑی سی تلاوت کرنے کے لیے قرآن رہ گیا ترابی کے لیے قرآن رہ گیا شبینے کے لیے قرآن رہ گیا حضرتی کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے قرآن رہ گیا دلہنے رخصت کرنے کے لیے باقی کدر ہے قرآن میں مجھے نہ ڈراؤ ان سے یہ جو مرضی کرتے پی رہے ہیں یہ اپنے اپنے نفس خوش کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے نفس پال رہے ہیں میرا یہ کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں ہم نے اس کو مقصر اچھا حضرت جی ویل مچھلی کر دینے ہوں دے ہیں وہ ہی صحیح ویل مچھلی کر دینے ہیں پوکی دن ہی مر گئی کبھی آپ نے دیکھی ہو کسی بل کی پاکٹ میں پڑے ہیں تو بھوکا تو نہیں مارا کبھی کو بھول پھر کیا ہوا پھر بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا جب اس سے محبت ہوئی پھر بھائی نے بہن کو گھسیٹ کے کچھانی میں لے گیا بھائی ہے بہن کا فون آ گیا میں بہت مہتاعت ہوں عورتوں کے فون سننے کے حوالے سے نمبر میرا عام ہے تقریب اس نے پہلے بات یہ کی کہ حضرت کچھ نہ بولیے گا کیسے صرف میری بات سن لیں بس رو کے مجھے کہتی ہے مجھے پتا چلا میرا بھائی آپ کے پاس جمعہ پڑتا ہے صرف میری طرح سے میرے بھائی کو کہہ دیجئے گا کہ میں کیا وہی بہن نہیں کہ ایک دن کالیج جاتے ہوئے ایک لڑکے نے راستے میں کھڑے ہو کے مجھے چیڑا تھا آپ نے سر پھار دیا تھا اس کا آج زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا میں چاہتا تھا کہ تربیت کروں لیکن الحمدللہ پھر بھی دیکھا ہے کہ بڑا اچھا ماحول ہے زوق ہے شوق ہے جیسے کہ آج بھی ماشاءاللہ یہ ایک پرائیوٹ مافل تھی اور احباب نے ماشاءاللہ بیٹھ کے گفتگو سامات کی طلب ہے اور اقبال نے تو پہلے کہا تھا ذراسی نم ہو تو مٹی بڑی ذرخیز ہے بس کو شاید نم کرنے میں کوئی ہم سے کمی رہ گئی ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اس کمی کو دور کروں اور جب کبھی مزید دوبارہ آنے کا موقع ملے تو مزید تیاری سے آؤں جو اس دفعہ تربیت نہیں کر سکا اور دیکھا ہے نوٹ کیا ہے فیل کیا ہے یہ یہ ہونا چاہیے تھا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ کمیاں دور کروں تو باقی بڑا خوشی ہوئی دیکھ کے ماشاءاللہ ادھر یوکے میں بڑا کام ہو رہا ہے ہمارے علماء بڑے فعال ہیں پھر حباب کو دیکھا ہے علماء کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں شور مچا ہویا وہ لوٹ گئے انہوں نے لوٹ لیا میں نے تب بھی کہا ہے میں اب بھی کہوں گا کہ ادھر جب انہوں نے لوٹا یا جب وہ لوٹ رہے تھے تو ہم کدھر تھے آج بھی ادھر ہم جاگ جائیں اور جو ہمارا رول ہے سب ٹھیک پہلے گا صرف ادھر جی عادت یہ پڑ گئی ہے میں آپ پہ کیچڑو چھال رہا ہوں آپ مجھ پہ کیچڑو چھال رہے ہیں ہم حضرت اپنی اپنی غلطیاں نہیں دیکھ رہے جس دن ہم نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دی اور یہ میں نے دیکھا کہ کدھر کدھر مجھ سے کیا نہیں ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی حضرت ہم غلطیاں نکالنے کے موڈ میں ابھی ہم کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں جس دن ہم کرنے کے موڈ میں آگے اس دن چھا جائیں گے انشاءاللہ ابھی ہم اسی موڈ میں ہیں فیس بوک پیچس کے لیے کو پوسٹ ڈال لی اس نے اس کو گالین دی اس نے اس کو گالین دی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ہر افتباد پاکستان میں ٹاپک بدل جاتا ہے پہلے عرش شریف تھا پھر عمران حان کو گولی لگ گئی اب پھر کوئی ہو رہا جائے گا ہمیں تو شغل چاہیے ہمیں ملا ہوئے جس دن یہ قوم سیریس ہو گئی اور اس قوم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے پھر یہ قوم کر جائے گی ابھی کرنے کا بہت